قرآن مجید پڑھتا ہوں قرآن مجید میں پانچ باتیں اللہ نے بیان کی جو آیت میں نے پڑھی ایک سو تیس پر تین ایک سو تیس پر چار ایک سو تیس پر پانچ ایک سو تیس پر چھے کتنی آیتیں ہوئیں ایک سو تیس پر چار ایک سو تیس پر پانچ ایک سو تیس پر چھے چار تین چار پانچ چھے کتنی آیتیں ہوئیں چار آیت کتنی چار آیتیں میں ایک دم ہماری دکنی اردو میں بول رہا ہوں پر پر کر کے بول رہا ہوں جی ہاں چونتیس پینتیس ایسا بھی نہیں بول رہا ہوں آپ کے سامنے تاکہ اچھے سے ذہن میں بیٹھے ان چار آیتوں میں اللہ عز و جل نے نوجوانوں اللہ نے جنتیوں کی صفات بیان کی یہ جنتی ایسے ہوتے ہیں اللہ اکبر کون ہوتے ہیں جنتی ایسا ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ مجھے اور آپ کو ایسا بنائے سبحان اللہ پہلی صفت اللہ عز و جل نے جو بیان کی ہے اعدت للمتقین جنتی آدمی تقوے والا ہوتا ہے کون ہوتا ہے تقوے والا ہوتا ہے یہاں پر یہ کہا جنت رڈی کی گئی ہے بنائی گئی ہے متقیوں کے لئے اللہ اکبر ایک جگہ پر اللہ کہتا ہے اعدت للمتقین جنت کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے ایک جگہ پر اللہ کہتا ہے ازلی فتل جنت للمتقین جنت قریب کی جائے گی قیامت کے دن قریب کر کے متقیوں کو دکھایا جائے گا پہلی صفت کیا ہے قرآن کے اندر قرآن میں پہلی صفت کیا بیان کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالی جنت کن کے لئے بنایا ہے تقوے والوں کے لئے تقوے والوں کے لئے اس پر کہنے کے لئے ہمارے پاس وقت نہیں ہے تقوے کسے بولتے ہیں اللہ تبارک و تعالی وہ میرے اور آپ کے اندر عطا فرمائے تقوے جنتیوں کی صفت ہے کسے کہتے ہیں تقوے ایک لفظ میں سمجھ جائیں انشاءاللہ اللہ آپ کو اور مجھے وعطا فرمائے اللہ کے لئے غور سے سنو تقوی یہی ہے ایک آدمی کی داڑی لمبی ہے جھبا اچھا پہنتا ہے سفید جھبا پہنا ہے بات کرتا ہے تو ماشاءاللہ سنائی نہیں دیتا اتنی نرم گفتگو کرتا ہے ماشاءاللہ کیا متقی انسان ہیں ہم کہتے نہیں کہتے ہیں بولتے نہیں بولتے ہیں صرف تقوی کپڑے میں نہیں ہے ہائے کپڑا بھی ہے صرف اس میں نہیں ہے تقوی بولتے کسے ہیں یہ لفظ ذہن میں بٹھا لیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ انگلی اٹھا ہے آپ نے سینے کی طرف ایسے کیا کہا ات تقوی ہاہونا کیا کہا یہاں ہوتا ہے تقوی کہاں ہوتا ہے وَأَشَارَ عَلَى صَدْرِهِ سَلَا سَمَرَّد آپ نے تین مرتبہ سینے کی طرف اشارہ کیا کہا تقوی یہاں ہوتا ہے سبحان اللہ تقوی سینے میں کہتے ہیں کسے ہیں تقوی یہ جنتیوں کی پہلی قرآنی مجید میں کہی گئی صفت ہے حدیث میں نے پڑھ دی تمہارے سامنے قرآن کی پہلی صفت جو عربی میں میں نے پڑھا ہے جملہ ترجمہ اردو میں سن لیجئے الوقائت من عذاب اللہ اللہ کے عذاب سے بچنا تقوی کسے کہتے ہیں اللہ کے عذاب سے بچنا بِفِعْلِ عَوَامِرِهِ وَاسْتِنَابِ نَوَاهِهِ اللہ نے جو کرنے کا حکم دیا ہے اسے کر کے اور جسے بچنے کا حکم دیا ہے اس سے بچ کر مجھے ایسا لگتا ہے اچھی طریقے سے ذہن میں نہیں بیٹھا ہے آپ کے ذہن میں اچھی طریقے سے نہیں بیٹھا اللہ آپ کو اور مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے الوقائت من عذاب اللہ اللہ کے عذاب سے بچنا تقوی ہے بِفِعْلِ عَوَامِرِهِ اللہ نے جس کا حکم دیا ہے وہ کرنا اور اللہ نے جس سے منع کیا ہے اس سے رکنا اب جتنا رکیں گے اتنے بڑے متقی اب جتنا انشاءاللہ عمل کریں گے اتنے بڑے متقی سبحان اللہ کیا بھئی انہیں بڑا متقی آ گیا ہے ہر چھوٹی چیز میں روکنے کی کوشش کرتا ہے لوگ بولتے نہیں بولتے لوگ بولتے نہیں بولتے ہر چیز میں اسے مت بلاؤ بھئی اسے شادی میں بھی مت بلاؤ کسی کاروائی میں یہ جب بھی آئے گا کچھ نہ کچھ کرے گا آپ کو جہاں بھی موقع ملے اب چھوٹی سی چھوٹی بات پر بھی جو اللہ کا حکم ہے آپ عمل کرنے کی کوشش کریں سبحان اللہ یہی ہے تقوی سمجھ میں آگئے آپ جتنا لے کر آئیں گے جنت کی جو لوگ ہیں ان کی صفت ہمارے اندر بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی بڑھتی حلال و حرام میں کتنا دیکھتا ہے اس دعوت میں یہ چیز ہے میں نہیں چلا جاؤں گا فلان کے اندر فلان چیز ہے میں نکل جاؤں گا اس سے بڑا کوئی متقی ہی نہیں ہے کیا وہ اتنا شدید آدمی ہے متشدید لوگ کہتے ہیں مگر وہی تقوی ہے وہی تقوی ہے ہر چھوٹی سی چھوٹی بات کا خیال رکھیں اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے